نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نولیج بچ وراج کے وڈیو میں ہم یہاں بات کریں گے ریلوے انٹی پیسی کے ایک دو ہزار پچیس تین دو ہزار بائیس کے اوفیسل نوٹیفیکیشن کے بارے میں ہم دوستو بات کریں گے اور آج ہی یہ نوٹیفیکیشن ریلیج ہوا ہے یہاں پہ ریلوے نے کچھ آپ کے لئے صدار کیا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لئے ایک اچھا قبر ہے کیونکہ ریجلٹ کے کچھ دن پہلے آپ کو ایک نوٹیس دیکھنے کو مل گیا ہے مطلب ہے بہت جلد آپ کا ریجلٹ آنے والا ہے مسکر سے دس دن کے اندر ہو سکتا ہے کہ ریجلٹ آ جائے دس دن سے کم سمیہ میں بھی آ سکتا ہے اب یہاں پہ دیکھئے گا یہاں پہ کیا صدار کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ نوٹیفیکیشن آپ لوگ دیکھ لیجے گا پی ڈی ایف میں شیئر کر دوں گا ٹیلگرام پہ اس میں میں موٹا موٹی بتا دیتا ہوں کہ کیا یہاں صدار کیا گیا ہے یہاں پہ صدار کیا گیا ہے کہ ریلوے اپنے ویکنسی کو کیا کر سکتا ہے انکریز کر سکتا ہے یا ڈکریز کر سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو پوشٹ پریفرنس بدلنے کا آپ کو موقع دیا جائے گا اور اپنی مطلب ہے اسی حساب سے میریٹ کو تیار کیا جائے گا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کہ اگر پوشٹ انکریز ہوتا ہے یا ڈکریز ہوتا ہے تو آپ کو ایک چانس ملے گا اپنے پوشٹ پریفرنس بدل لے گا تو اس چیز کو یہاں بتایا گیا ہے اس کے بعد آپ کو کیا بتایا گیا ہے دوسرے پوائنٹ میں آپ دیکھئے گا پہلا اس چیز جو ایکزام تھا وہ کیا تھا سکریننگ نیچر تھا اور نورملائز مارکس کے نمبر پہ جو پہلا اسٹیج میں نورملائز مارکس آئے گا اسی کے بیسس پہ آپ کو کیا کیا جائے گا اسٹیج 2 کے لئے کوالیفائی کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگو بتایا گیا ہے کہ اسٹیج 2 کے لئے کوالیفائی کیا جائے گا اور یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کے ایجوکیشنل اسٹینڈر کو بھی دھیان میں رکھا جائے گا جو 12 بولے بچے ہوں گے وہ کتنے بھی نمبر لادیں گے 100 نمبر بھی لادیں گے تو ان کو گریجویٹ والا پوشٹ نہیں ملے گا 12 کا ہی پوشٹ ملے گا اور کوشن کا لیبل بھی اسی حساب چاہو گا 12 کا لیبل ہوگا وہ آسان ہوگا گریجویٹسن کا لیبل تھوڑا ہائی ہوگا اور اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے اگر مالی جی کی ویکنسی انکریز ہوتا ہے پہلے کنڈیشن میں ایک چیز نہیں بتایا کہ ویکنسی انکریز ہو جائے گا تو میریٹ لسٹ کو ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں مالی جی کٹ اف پہلے 100 نمبر گیا تو اب کٹ اف 70 نمبر بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے کٹ اف کو ڈاؤن بھی کیا جا سکتا ہے ایسا ریلوے کے کہنا ہے پہلا پوائنٹ میں اور دوسرا پوائنٹ میں نے بتا دیا کہ دوسرا پوائنٹ میں جو اسٹیج 1 کا ایکجام ہوگا وہ سکریننگ نیچر ہوگا اور آپ کے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کے حساب سے آپ کو پوشٹ دیا جائے گا ٹھیک ہے اور ایکجام کا کوسنل کا لیبل بھی اسی کے حساب سے ہوگا ٹھیک ہے جس سے لیبل کا آپ ایکجام دیں گے اسی لیبل کا کوسنل آپ سے پوچھا جائے گا یہ آپ کو بتایا گیا ہے تیسرا پوائنٹ آپ دیکھئے گا دوکیمنٹ ویریفیکیشن کے سمیں انہوں نے بتایا ہے کہ دوکیمنٹ ویریفیکیشن میں جتنے بچے ہوں گے دوکیمنٹ ویریفیکیشن سٹیش ٹو کے ایکجام کے بعد ہوگا اور جو کمپیوٹر بیسٹ اپسٹیٹوٹ ٹیش ہوگا اس کے بعد ہوگا تو اس میں جتنے بچے ہوں گے اتنے ہی بچوں کو جتنے سٹیٹ ہوں گے اتنے ہی بچوں کو دوکیمنٹ ویریفیکیشن کے لیے بلائے جائے گا مالی جہاں ان بچوں میں سے کسی کا دوکیمنٹ ویریفیکیشن یا میڈیکل کلیئر نہیں ہو پاتا ہے تو کیا کیا جائے گا جو بچے بچ جاتے ہیں مطلب جو بچے جو بچے بعد میں ہیں مطلب کٹ اپ کو گھٹا کے اور بھی بچوں کو بعد میں بلائے جا سکتا ہے پر شروعات میں انہی بچوں کو بلائے جائے گا جو بچے کٹ اپ کو کلیئر کریں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگ دھیان میں رکھئے گا آگے دیکھئے گا ابنڈر اور تو کوریجنڈم ہے اور یہ دیکھئے گا مطلب کیا ہے کوریجنڈم ہے یہ دیکھئے گا اب یہاں پہ آگے ہے جو نمبر چار نمبر چار دیکھئے گا نمبر چار میں کیا بتایا گیا یہاں پہ سوٹ لسٹنگ اور ویریسٹ اگر مال لیجے کہ یہاں پہ سوٹ لسٹنگ کرنے کا یہ بتایا ہے کہ سکنڈ سٹیج کے لیے بیس گناہ کیا جائے گا سوٹ لسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو جیسے سائیکو کا ٹیسٹ ہوگا کمپلوٹر اپٹیٹو ٹیسٹ ہوگا یا ٹائپنگ کر ٹیسٹ ہوگا تو اس کے لیے آٹھ گناہ بچوں کو سیلیکٹ کیا جائے گا سٹیج ٹو کے ارزام کے بعد ٹھیک ہے تو یہ چیز یہ انہوں نے بتایا ہویا ٹھیک ہے آگے دیکھئے گا اور یہاں پہ ایک کٹیگری وائز یہاں ہوگا ٹھیک ہے مال لیجے کہ آپ نے او بیسی سوٹ لسٹ کیا او بیسی او بیسی او بیسی کوالیفائی کرتے تو کیول او بیسی میں پہلے تھا کہ فائٹ کر سکتے تھے ایسا کچھ یہاں نہیں لکھا گیا یہ کٹیگری وائلا یہ یہاں پہ صدار کر دیا گیا ٹھیک ہے اب جس کٹیگری سے کٹیگری کریں گے پہلے یہ تھا کہ اسی کٹیگری میں آپ کو فائٹ کرنا ہے دوسرے کٹیگری میں آپ نہیں جا پائیں گے بٹ یہاں پہ ایسا نہیں ہے آپ دوسرے کٹیگری میں جا سکتے ٹھیک ہے تو یہ چیز یہاں صدار کیا گیا تو کافی بچوں کے لئے ایک اچھا نیوز ہو سکتا ہے کیونکہ انریجر بھی ہوتا ہے مطلب وہاں کوئی بھی اپنا دعویٰ نہیں دے سکتا ہے کہ یہ جو سیٹ ہے ہمارا ہی ہے تو یہ چیز ہے کہ آپ کسی بھی کٹیگری سے کوالیفائی کیے آپ جنرل سے فائٹ کر سکتے آپ اس کے کٹ اف کو اگر کلیر کرتے تو وہاں بھی جواب لے سکتے ہے ٹھیک ہے آگے دیکھئے گا آگے دیا ہوئے کی نیہا پہ the candidate apply against the vacancy مطلب ایویس کٹیگری سے اگر آپ نے اس vacancy کو فل کیا ہے تو 2019 کے بعد یا 2019 تک کا کوئی بھی certificate آپ کا ہے تو اس کو consider کیا جائے گا مالی جی 2020 کا certificate 2021 کا certificate 2022 کا certificate 2023 کا certificate ہے تو ان سبھی کو کیا مانا جائے گا valid مانا جائے گا تو یہ بھی change کیا ہے railway نیٹ ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے مجھے دکھنی رہا ہے ٹھیک ہے اگر مال لیجے کہ آپ کا document verification وہ fulfill نہیں ہوتا ہے تو آپ جنرل کا cut-up clear کرنا ہوگا اور جنرل سے آپ fight کر سکتے اگر مال لیجے کہ آپ کوئی document نہیں تو جنرل سے آپ fight کر سکتے ادر وائز آپ اپنے category میں جواب لے سکتے جتنے بھی update سب کو میں آسان بھاس میں سمجھانے کیا تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو پلیز لائک کر کر کے چینل کو سبس